صحابی کہتے ہیں مجھے ایک آواز آئی کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب آواز میں کوئی پکار رہا ہے کوئی اپنی زبان میں پکار رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہم نے دیکھا ایک ہرن حضور کو پکار رہی ہے ایک ہرن حضور کو پکار رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ ہرنی اسے کسی نے باندھا ہوا ہے اسے رسیوں سے جھکڑا ہوا ہے ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری مدد فرما دیجئے میرا یہ مالک ہے اس نے مجھے یہاں باندھا ہوا ہے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پیاسے ہیں بھوکے ہیں میں جانا چاہتی ہوں اس پہاڑ کے پیچھے وہ بچے ہیں میں انہیں دودھ پلانا چاہتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری مدد فرمائیے سفارش کر دیجئے اس مالک کو بتائیے چند لمحے دے دے چند ساتھیں دے دے میں جاؤں گی دودھ پلاؤں گی دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہی ہرن میں تیری سفارش تو کرتا ہوں لیکن تو واپس آ جائے گی ہرن کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا وعدہ کروں کونین کے والی سے مفانہ کروں ہو نہیں سکتا آپ سے وعدہ ہے واپس آ جاؤں گی وہ ہرن وہاں سے جاتی ہے وہاں سے جاتی ہے پہاڑی کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیوں کر رہے ہیں اس ہرن کے مالک کے پاس کھڑے انتظار کیوں کر رہے ہیں کیونکہ میرے آقا ہرنی کے لیے بھی رحمت ہے اس کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے اس کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے وعدہ کیا ہے اس ہرنی نے ہرنی جاتی ہے لوٹ کر آتی ہے ٹانگیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں پھیلا دیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلام ہوں حاضر ہوں واپس آ گئی میرے آقا نے رشاد فرمایا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وعدہ وفا کیا اب میں تجھے کہتا ہوں کیا تجھے ہرنی بیچتا ہے مجھے بیچے گا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم آپ کے ہمارا مال آپ کا آپ لے جائیے یہ آپ کی ہے میرے آقا نے فرمایا تُو نے مجھے ہبا کر دی تُو نے مجھے دے دی ہے ہرنی جا اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن کو آزاد کیا جب ہرن کو احضاد کیا حدیث کی الفاظ ہیں ہرن جب وہاں سے جاتی ہے تو اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہے اپنے پاؤں زمین پر یوں مار رہی ہے گویا کہ ہرن رکس کر رہی ہے رکس کرتے ہوئے کہ آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے آج مجھے کونین کے والی نے خریدا ہے خرید کے آزاد کیا ہے ہرنی کہہ کیا رہی ہے ہرنی اپنے پاؤں زمین پر مار کے رکس کرتے ہوئے موج میں کہہ رہی ہے گویا کے کہہ رہی ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چولی میں اگر ٹپڑے تمہارے نہیں ہوتے مردین اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس ڈھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں ہرنی رکس کر رہی ہے رکس کرتے ہوئے ہرنی کہتی ہے میں بھی گواہی دیتی ہوں جس کونین کے والی کو ہرنی کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا درد ہے وہ تہشت کا پیغمبر نہیں ہوتا وہ تہشت کہلانے والا نہیں ہوتا میں ہرنی ہو کر سمجھتی ہوں یہ پیغمبر آمن ہے یہ پیغمبر آشتی ہے یہ پیغمبر محبت ہے یہ پیغمبر رباداری میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ہرنی کو کس نے بتایا اس ہرنی کو کس نے بتایا کہ حضور ہرنی کی بولی سمجھتے ہیں کس نے بتایا کس نے بتایا اگر حضور فقط ہماری طرح ہے ہرنی کو کیسے پتا چلا کہ حضور ہرنی کی بولی سمجھتے ہیں مجھے کہنے دیجئے اگر چار ٹانگوں والا جانور سمجھ سکتا ہے کہ حضور سب بولیاں جانتے ہیں اس دو ٹانگوں والے انسان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں جانتے ہیں جو کہتا ہے حضور نہیں جانتے نہیں پہچانتے کوئی بولی نہیں سمجھتے فقط عربی سمجھتے ہیں ہرے ان جانوروں سے سبق حاصل کرو یہ جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں یہ جانور بھی مانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں موسیقی 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 موسیقی